سفر لازم ہے روح تھک سی گئی ہے آئے چھہرے پر روانہ ہو گئے زندگی کیا ہے سفر کی بات ہے مولانا رومی کہتے ہیں سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا حسین نہ ہوتا السلام علیکم کمال کا ویلاغ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک ایسی مقام کے اوپر ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں جانے کے لئے لوگ ترستے ہیں جیسے کہ ابھی ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا رومی سفر کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا حسین نہ ہوتا مولانا رومی یہ کہتے ہیں اسی مناسبت سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ خوبصورت سے خوبصورت علاقے جو ہے آپ لوگوں کو لوگوں کو سیر کراتا جاؤں تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم ایک اندھیا کی خوبصورت مقام کے اوپر آپ لوگوں کو اس کی سیر کراتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں نانگا پربت فیری میڈوس کے سیر کی جس وی لاک کے لئے میں آپ لوگوں کے درمیان ہائل ہوا ہوں وہ وی لاک ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میری جب آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا کی میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں تو کافی رش میں جو ہے میں نکلا ہوں اور اللہ کرے کہ فلائٹ مل جائے اللہ کا کرنا ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ مجھے ٹائم پہ جو ہمیں پہنچ گیا ہوں اسلام آباد ائرپورٹ سے گلگت ائرپورٹ تک جو ہے وہ 45 منٹ کا سفر ہے اس پہ ہم ایک چھوٹی جہاز جاتی ہے ایٹی آر بہت چھوٹی جہاز ہے کرائے بھی بہت سستا ہے آپ اسلام آباد ائرپورٹ سے گلگت کے لئے فلائٹ لے سکتے ہیں پہنٹالیس منٹ کا راستہ ہے بیچ میں جو ہے آپ جیلی دیکھ سکتے ہیں مختلف اور پہاڑ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت جگہ جو ہے ناران کاؤان اور راکسر لے کے ہیں یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور گلگت ائرپورٹ جب آپ پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہل ہے گلگت کی بلکل سنٹر میں جہاز کو تارا جاتا ہے ائرپورٹ بلکل سنٹر سٹی میں ہے اور انتہائی خوبصورت نظر آپ کو دیکھتے ہیں جلگت سٹی سے جب آپ آدھا گھنٹہ آپ کو انہیں گھنٹے میں ہیں وہ ڈرائیف کر کے جب آپ رائے کوڈ پریش پہنچتے ہیں وہیں سے اوپر آپ لوگوں کو دوسری گاڑی لینے پڑے گی اور وہ جیپ جو ہے ایک دہائی ایڈوینچرس چک ہوگا ڈیپ دو گھنٹے کا راستہ ہے مناسب ریڈ پہ ہیں وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو مناسب ریڈ پہ آپ لوگوں کو وہ مل جائے گا باقی جب آپ رائے کوڈ پریش سے اوپر جب نگلتے ہیں تو راستہ انتہائی خطرناک اور دشوار ہے لیکن وہاں کے ڈرائیورز حضرات کی مہارت پر انتہائی خوشی اور مسارت ہوتی ہے داد یہ بغیر ہم رہنی جاتے ہیں بہت ہی مہارت کے ساتھ ہمیں بلندی کی اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ جو سڑکیں ہیں وہ چھوٹی سے بھی غلطی پرداش نہیں کر سکیں گے کیونکہ معاملی سے بھی غلطی جو ہے اگر کر جاتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کی زندگی بچنا مشکل ہے تو وہ سڑک بہت ہی دشوار اور خطرناک ہے اس سفر پہ ہم نکلے ہیں وہ سفر جو ہے آپ لوگوں کو ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے اسی حسنہ میں میں آپ لوگوں کو ننگا پربت کے بارے میں بتاتا جاؤں گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں جو ہے محسوس کرتے جائیں اس میں گلگت بلدستان میں واقع ننگا پربت دنیا کا نوہوں بلندرین پہاڑ ہے یہ ساتھ سمندر سے آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر یعنی چھبیس ہزار شہ سو ساٹھ فٹ بلندی پر واقع ہے یہ چلاس اور اسطور کے درمیان گلگت بلدستان میں ہے ننگا پربت کا مطلب ہے ننگا پہاڑ انیس سو ترپن میں ہرمن بوہل نامی آسٹریائی جرمن اس پر جڑنے والا پہلا شخص تھا ننگا پربت ہمالے کے مغرب میں ہے اور آٹھ ہزار میٹر سے بلند پہاڑوں میں سب سے زیادہ مغربی ہے یہ کشمیر کے علاقے میں شمالی لاقاجات کے زلہ اسطور میں دریائے سن کے بلکل جنور پہا ہے شمال کی طرف پراکرم پہاڑوں کا مغربی سرہ ہے ننگا پربت سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے یہ رینج ایک سو بیس میں ایک سو نوے کلومیٹر لمبائی اور بارہ سے چوبیس میل انیس سے انتالیس کلومیٹر چوڑائی پر محیط ہے مشرق میں یہ پیر فنجال سلسلے میں شامل ہو جاتا ہے اس کی چوٹی کا صف جکاؤ جو زمین سے بہت نیچے تک اٹھتا ہے ننگا پربت کو ایک مشکل اور خطرنام چڑھائی بنا دیتا ہے بیسویں صدی کے وسط اور آوائل میں ہونے والے بہت سے اموات میں اس سے قاتل پہاڑ کا عرفی نام دیا ہے جسے دکل اور ماؤنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ننگا پربت دنیا کے چودوین سب سے نمائن چوٹی ہے جو پاکستان میں واقع ہے اس پہاڑ کی پہلی کامیاب چڑھائی ہرمین بوحل میں تین جولائی انیس سو ترپن بکی تھی یہ ایک سولو چڑھائی تھی یہ ایک سولو ایڈنچرس ایون تھا اسے بعض اوقات قاتل پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ پہلی کامیاب چڑھائی سے قبل اس پر چڑھنے کی کوشش میں اکدیس افراد اپنی جان کے واضح آر گئے لیان بیراہر پہاڑ پر چڑھنے والی پہلی خاتون تھی اس نے انیس سو چراسی میں اپنی جڑھائی کی اس پہاڑ کا نام سنسکرت کے لفظ نا پاروتا سے محفوظ ہے جس کا مطلب ہے ننگے پہاڑ راکھیوٹ کا چہرہ زیادہ تر شمالی اور بنوی چاندی کی چڑھانا اور چاندی کی سطح مطلقہ سے ڈھکا ہوا جوٹی کا سخت جگاؤ اس پہاڑ کو بہت مشکل اور خطرناک مہمجری کے لئے تصور کیا جاتا ہے اس کے نباتات اور حیوانات کی اگر ہم بات کریں تو الپائن جنگل نیشنل پارک میں تقریباً ہر جگہ ہے یہ مخروطی جنگل پر مشتمل ہے جس میں پنس والٹیانا پیسیا سنتیانا اور ایرپینڈو کے درخ شمال کے طرف ڈہلوانوں اور روچائی والے علاقوں میں ہیں زیادہ تر جنوبی ڈہلوانیں اچھی طرح مرتقل ہیں جن میں جانی پرس ایکسلسا اور جیترکسی ٹینا ہیں پائے جانے والے بنیادی پولا آٹیم سیا ہے جس میں پیلی راک کم انچائی میں پنس جیرالڈیانا ہے اس مادومی کے خطرے سے دو چار پرجادیوں میں شمار کیا جاتا ہے نیشنل پارک میں کستوری ہیرن بھی موجود ہیں جب آپ سفر کے لئے نگلتے ہیں تو تیاری کرنے کے لئے کچھ چیزیاں آپ لوگوں میں مشورہ دینے جاؤں گا جس میں سب سے قیمتی وقت میں سے ایک جو کوئی بھی رہ سکتا ہے خاندان اور دوستوں کے ساتھ سفر کرنا ہے لیکن جب بعد کوئی پیمائی اور پیدل سفر کی ہو مسافروں کی زندگی میں بہت مزانے والے ہیں لیکن سفر کرنے سے پہلے بہترین تیاری ضروری ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے میب جو ہے حاصل کرنا ہے موسمی جو تغیرات ہیں اس سے نبڑنے کے لئے آپ نے جیکٹس لینے ہیں بارج بھی ہو سکتی ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ سکتا ہے اور جوتے جو ہے وہ ٹریکنگ شوز مضبوط سے ہونی چاہیں چونکہ ڈیٹھ دو گنٹہ سفر کے بعد جو ہے آپ کو ٹریکنگ کرنا پڑے گا اس کے بعد فیرمیڈو جب پہنچتے ہیں تو پھرمیڈو سے اوپر بیس کیم تک آپ کو ٹریک کرنا پڑے گا ٹریک پورا خوشک راستے پر ہے پھر آپ کھانے کا بندبست اس کا یقینی بنائیں رہنے کے لئے وہیں پہ ہوتیل اور کوٹیج وغیرہ ہیں تو اس کے لئے کوئی ایشو نہیں آپ اپنا ٹینڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں سڑکوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ سیاہ یا مسافر کے طور پر جانے کے لئے دنیا کی بہترین مقامات میں سے ایک ہے لیکن نیشنل پارک تک پہنچنے کے لئے آپ کو دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک کو عبور کرنا پڑتا ہے نیشنل پارک تک پہنچنے کی سڑک سولہ شہرے دو کلومیٹر کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک بلندی پہاڑی ٹریک پر ہے جو ابھی ابھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا آپ نے محضوظ بھی کیا ہوگا اب فیرمیڈوز کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں یہ کہ ہے کیا چیز فیرمیڈوز صرف ایک عام اور انچی پہاڑی سڑک ہی نہیں سڑک کو دنیا کی دوسری محلق ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتے ہیں اس لئے فیرمیڈو کی جو امپورٹنس سے وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے سڑک جو ہے سردیوں میں شدید برباری بارش اور انتہائی تیز ہوا والے موسم کے وجہ سے بند رہتی ہے سڑک صرف گرمیوں کے موسم میں ہی قابلہ رسائی ہے اس کو فیرمیڈوز اور ننگوپلپت دیکھنے کے لئے بہترین وقت جو ہے وہ آپ اپریل سے ستمبر تک یا اکتوبر میں بھی وہاں جائے جا سکتا ہے اس موسم کو ترجیحی طور پر کندوں کا موسم سمجھا جاتا ہے موسم قدر سرط ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اپریل سے ستمبر میں رہنے کا امکان زیادہ ہے فیرمیڈوز اکتوبر میں بھی آپ کر سکتے ہیں جو کی موتدل موسم میں ہوتے لیکن آپ کے لئے سردی زیادہ ہو سکتی ہے اپنی شاندار پہاڑی نظاروں اور موسم کے لئے مشہور یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے زیادہ تر حجوم چوٹی کے اوقات میں پاک کا دورہ کرتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھا ہے کہ آپ اس شاندار جگہ پر جانے کے لئے چوٹی کے اوقات سے گریز کریں فیرمیڈوز پاکستان کو ہائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں پیدل سفر کرنے کے لئے مقبول ترین فیرمیڈوز مقامات میں سے ایک ہے اور اچھی وجہات کی بنا پر اسے آٹھ ہزار اکسو پچیس میٹر اونچے ننگاپربت کہلا جاتا ہے پاکستان کے سب سے اونچے میڈوز ہے ننگاپربت ان پہاڑوں میں سے ایک ہے کہ جہاں تک جانے کے لئے روٹ کافی زیادہ بلوگ بھی رہتا ہے اور سیاہ ہر سال اس کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ پہاڑ جو ہے سب سے زیادہ قابل رسائی جو کی پیدل سفر کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سب سے آسان اور جانا جاتا ہے اگر آپ ایشا کے اس حصے سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنے تو اپنے آپ پر دیکھیں لیکن یقینی بنائیں فہری میڈوز آپ مکمل طور پر تیزہ ترین معلومات جو ہے وہ آپ کے اوپر آپ کی نوٹ بک کے اوپر وہ منشن ہو میں زیادی طور پر ان ٹیمبر لینڈ شیوز کو زیادہ تر وقت اپنے ہائیکنگ کی بورٹس کے طور پر تجویز کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لئے کسی بھی مہم جوئی کے دوران بھی ناکام نہیں کریں گے اگر آپ ہائیکن ایڈونچر پر اس طرح کی مہم جوئی کے اوپر آپ جا رہے ہیں تو میپ آپ نے لازمی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے انڈرائیڈ میں اس کو بھی آپ نے آن لائن سلاحیتوں کے ساتھ اس کو اویل کرنا ہے باقی جو ہے دوران سفر جو ہے چیزیں گم ہو سکتی ہیں وہ آپ جو ہے ٹریس کر سکتے ہیں بہت سانی کیونکہ روٹ ایک ہی ہے اور لوگ لیمیٹڈ ہیں تو آپ بہت آسانی ان کو ٹریس کر سکتے ہیں لیکن احتیاط پھر بھی لازم ہے تو ناظرین بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا کوشش کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کریں جو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو لیکن آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز مزید بہتر ہو سکتی ہے تاکہ ہم آئندہ والے ویڈاکس میں آنے والے ویڈاکس میں جو آپ کو پھر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی سے اچھی کنٹیم میں پیش کی جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ